دوستوں ایک بار کی بات ہے جب امریکہ کے پورو راستپتی کلنٹن بھارت دورے پر آئے تو انہوں نے ہمارے دیش کی سندرتہ کے عجوبے تاز محل کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ آج مجھے ایسا احساس ہوا ہے کہ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ جنہوں نے تاز محل کو دیکھا ہے اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے تاز کو نہیں دیکھا خیر یہ تو سچ ہے کہ اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت امارتیں ہیں لیکن تاز محل جیسی کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اس ہمارت کی بنیاد ہی پیار کے بلبوتے پر رکھی گئی ہے جسے ایک بادشاہ نے اپنے پیار کی یاد میں بنوا ڈالا کہ لوگ اس کے پیار کی مثال کو سالوں سال یاد کرتے رہیں دوستوں تاز محل کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ سات عجوبوں میں سے ایک ہے اور وہ ہمارے بھارت میں موجود ہے جس کے وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمارے بھارت کو دنیا کے سامنے بہت ہی پریم اور سممان بھی ملتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ تاز محل بھارت میں ہے دنیا کے سبھی لوگ کہیں نہ کہیں بھارت کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑ ہی لیتے ہیں دوستوں آج میں آپ کو تاز محل کی سولہ ایسی باتوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہوگا نمبر ایک کوی رویندرنات ٹیگور نے تاز محل کے بارے میں لکھا ہے کہ یعنی کہ وقت کے گال پر ایک آنسو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو بتا دیں کہ رویندرنات ٹیگور نے تاز محل کے چھوی وقت کے گال پر ایک تھمے ہوئے آنسو کی روپ میں بیان کی ہے نمبر دو جس وقت شاہ جہاں بادشاہ بنے تھے وہ مغل سلطنت کا سب سے سنہرہ دور تھا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاہ جہاں کا زمانہ چاروں طرف خوشحالی فیلاتا تھا اس وقت پر جا کے لیے اس کے بادشاہ کا حکم ہی سب سے اوپر ہوا کرتا تھا شاہ جہاں کی بادشاہت میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں وہ زمانہ شان و شوقت کا دور تھا اس بادشاہ کو بڑی بڑی مارتیں بنوانے کا شوق تھا انہوں نے مغل واسطو کلا کے ساتھ بھارت کے پراشین اتحاس کو ملا دیا تھا نمبر تین یہ تاز محل آج سے لگ بھگ چار سو سال پہلے یعنی کی سولہ سو اکتیس میں بننا شروع ہوا تھا اور بائیس سال بعد یعنی کی سولہ سو تریپن میں بن کر تیار ہوا اس کا نرمان 20,000 کاریگروں اور مزدوروں نے کیا تھا دوستوں واسطو کلا کا اس سے شاندار نمونہ دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے تاز محل کی نرمان کے لیے ہر چیز کو ہیرے کی طرح پرخ کر چنا گیا تھا تاز محل کی دیواروں پر جو نکاشی ہے اس کی تقنیق اٹلی کے کاریگروں سے سیکھی گئی تھی اس بگستان کے بخارہ سے سنگ مرمر کو تراشنے والے کاریگر بھلائے گئے تھے ایران سے سنگ مرمر پر کیلیگرافی کرنے والے کاریگر آئے تھے اور بلوچستان سے پتھر کو تراشنے والے کاریگروں کو بھلائے گیا تھا نمبر چار دوستوں سولہ سو تریپن میں جب تاز کا نرمان کیا جا رہا تھا اس سمیہ اس کے نرمان کی قیمت کروڑوں میں آکی گئی تھی اس حساب سے آج اگر تاز کو بنوائے جائے تو بنوانے میں کم سے کم ساٹھ ہراب روپے لگیں گے نمبر پانچ دوسرے وشود میں سرکار نے مکبرے کے چاروں اور بانس کا گھیرہ بنا کر سرکشہ کوجھ تیار کیا تھا جس سے کہ ہوای بمبازوں کو بھرمیت کیا جا سکے اور یہ سب ہی پرکار کے حملوں سے سرکشہ پردان کر پائے نمبر چھے کئی دیشوں میں تاز محل کی نکل پر عمارتیں بنی ہوئی موجود ہیں جی ہاں جیسے بانگلہ دیش, کولمبیا, چین جیسے دیشوں میں اتنا ہی نہیں بھارت میں بھی ٹھیک تاز جیسی دکھنے والی ایک اور عمارت موجود ہے جسے بی بی کا مکبرہ کہا جاتا ہے جو کہ مہاراستر کے اورنگاباد میں ہے اسے مغل بادشاہ آزم شاہ نے سترمی صدی کے آخر میں اپنی ماں دلرس بانو بیگم کی یاد میں بنوایا تھا حالانکہ اس کا نقشہ ہی کےول تاز جیسا ہے لیکن باقی کی چیزیں بلکل بھی سیم نہیں ہیں نمبر سات ایک کہانی ہے کہ شاہ جہاں یمنا ندی کے دوسری طرف کالے سنگمرمر سے بنے ایک اور تاز محل کو بنانا چاہتے تھے کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں ممتاج کی طرح اپنی لیے بھی ایک مکبرہ بنانا چاہتے تھے مگر اس سے پہلے ہی اورنگجیب نے انہیں قید کھانے میں ڈال دیا تھا خیر اس بات کا پختہ ثبوت نہیں ہے کہ کالا تاز بننا تھا یا پھر نہیں نمبر آٹھ تاز محل کا ڈیزائن ہمائیوں کے مکبرے سے ملتا چلتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہمائیوں شاہ جہاں کے پردادہ تھے نمبر نو 1857 کی کرانتی کے دوران انگریزوں نے تاز کو کافی نقصان پہنچایا انہوں نے بہت سارے بیشکیمتی رتنوں کو تاز کی دیواروں سے کھوٹ کر نکال لیا تھا نمبر دس تاز محل کے مخ گمبت کا جو کلش ہے وہ کسی زمانی میں سونے کا ہوا کرتا تھا آپ کو بتا دیں کہ 19. صدی کی شروعات میں سونے کی کلش کو بدل کر کانسے کی کلش کو لگا دیا گیا تھا نمبر گیارہ دوستوں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تاز محل کو کس نے ڈیزائن کیا تھا لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ 37 لوگوں کی ایک ٹیم نے مل کر اس کا نقشہ تیار کیا تھا اور تو اور آپ کو بتا دیں کہ یہ سبھی 37 واسطوکار لوگ دنیا کی الگ الگ جگہوں سے بلائے گئے تھے نمبر بارہ سبھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ کتو مینار بھارت کی سب سے اونچی مینار ہے مگر آپ کی یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں کتو مینار کی اونچائی 72.5 میٹر ہے تو وہیں تاز محل کی اونچائی 73 میٹر ہے نمبر چار دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ہزاروں ٹورسٹ جو بھی تاز محل دیکھنے آتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ سبھی لوگ تاز محل کا جو فرنٹ سے حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ حصہ اس کا فرنٹ نہیں بلکہ پچھلا حصہ ہوتا ہے جی ہاں دراصل اس محل کا جو شاہی دروازہ ہے وہ ندی کے کنارے ہے آپ کو بتا دیں کہ آج ٹورسٹ تاز محل کو ویسا نہیں دیکھ پاتے جیسا شاہ جہاں چاہتے تھے کہ لوگ دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ مغل کال میں تاز محل تک پہنچنے کے لیے صرف ندی ہی ایک راستہ تھی جی ہاں بادشاہ اور ان کے شاہی محمن ناؤ میں سوار ہو کر تاز محل دیکھنے آتے تھے اتنا ہی نہیں ندی کے کنارے پر ایک چبوترہ بھی تھا جس کے مارک سے بادشاہ اور ان کے شاہی محمن تاز آیا کرتے تھے مگر جیسے جیسے ندی بڑھتی گئی وہ نشٹ ہوتا چلا گیا نمبر چودہ ایسا کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے تاز محل بنانے والوں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے مگر ہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس بات کا کوئی بھی پرمان موجود نہیں ہے کیونکہ بہت سارے اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ شاہ جہاں نے تو مجدوروں کو ان کی زندگی بھر کی پگار دے کر ان سے ایک اگریمنٹ پر لکھوا لیا تھا کہ وہ سبھی کبھی بھی تاز جیسے دکھنے والی دوسری ہمارت نہیں بنائیں گے نمبر پندرہ تاز محل کی جو چار مینارے ہیں وہ بلکل سیدھی نہیں کھڑی ہیں بلکہ چاروں کی چاروں باہر کی اور ہلکی سی جھکی ہوئی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسے جان کر ایسا بنایا گیا تھا تاکہ بھوکمپ جیسی آپ دا آنے پر اگر یہ گرے بھی تو باہر کی اور مگبرے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے نمبر سولہ دوستوں شاہ جہاں کا سارا دھیان تاز کو ایک خوبصورت روپ دینے میں لگا رہا اسی بیچ شاہ جہاں کے اپنے ہی بیٹے اور انگجیب نے آگرہ پر حملہ کر کر اپنے ہی پتا کو قید کر لیا جس کے بعد شاہ جہاں سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہیں بس ایسی جگہ پر قیدی بنا کر رکھا جائے جہاں سے وہ تاز کو دیکھ سکیں جس کے بعد ان کی یہ خواہش پوری بھی کی گئی جی ہاں مرتیو کے بعد انہیں وہیں ممتاج کی بغل میں ایک مکبرہ بنا کر دفنا آیا گیا دوستوں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جو بھی کرم کرتے ہیں اس کا بھوگ ہمارے پیچھے کی پیڑھی کو بھوگنا پڑتا ہے ہم اکثر کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام کی وجہ سے ہمیں یاد کیا جاتا ہے اور اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو گالیاں بھی پڑتی ہیں ٹھیک اسی طرح بادشاہ تو مر کر چلا گیا مگر اس کا یہ پیار آج بھی دنیا کے لیے ایک سیخ کی طرح موجود ہے جو کی پیڑھی در پیڑھی رہے گا اور لوگ اسے یاد بھی رکھیں گے تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا جس کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دیکھنے کے لیے شکریہ